اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا دوستو آج جو جوبز آئی ہیں وہ بینک الحبیب کے اندر آئی ہیں سیٹیفائیڈ جنرل بینکر کی جو لوگ بینک میں نوکری کرنے کے لیے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے بیچلرز میل اور فی میل دونوں کے لیے یہ گولڈن موقع ہے جس میں عمر کی حد جو رکھی گئی ہے وہ 21 سے 25 سال رکھی گئی ہے اور جو اس میں سیلری رکھی گئی ہے 35 سے 45 ہزار کے درمیان میں سیلری ہوگی اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس میں کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں مانگا ہوا مطلب فریش کینڈیٹ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے موبائل سے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی روزی.پک کی ایک آئی ڈی بنا لیں اس پر اپنی سی وی کریئٹ کر لیں اس طرح آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا جتنی بھی آن لائن جوبز آئیں گی آپ اپنے موبائل سے ہی صرف دو منٹ کے اندر اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اس طرح آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ اپنے موبائل سے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں روزی.پک کی ایپ ڈاؤنلڈ کر لینی ہے اس میں آپ نے سرچ میں بینک لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا کوئی بھی سیٹی آپ جس سیٹی سے ہیں آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس میں سیٹی سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے سیٹی میں یہ جوب ہے یا نہیں ہے تو اس طرح آپ کے سامنے ساری بینکوں کی پرائیویٹ جتنے بھی ہوں گی گورنمنٹ بینکوں کی تو یہ جوب آ جائیں گی آج ہم نے جو اپلائی کرنا ہے وہ ہے سیٹیفائیڈ جنرل بینکر کی تو آپ لوگ نے اس پوسٹ پہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ پوسٹ آ جائے گی جس میں آپ کو بینکنگ انڈسٹری ہے یہ فل ٹائم پرمنٹ جوب ہے سیلری بھی بتائی گئی ہے اور ایڈوکیشن بتائی گئی ہے اور انٹری لیول ہے اس میں جنر مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے میل فی میل اور جو عمر رکھی گئی ہے وہ اکیس سے پچیس سال رکھی گئی ہے اچھا دوستو یہ پراپرلی اپریشن سٹاف کے لیے ہی جوب ہے نیچے جوب ڈسکرپشن بھی بتائی گئی ہے اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے مینٹینس کلیرنگ کے لیے کارڈ پروڈکشن کے لیے کال سینٹر کے لیے مطلب اور کافی چیزیں ہیں جو مطلب بیک آفس میں ہی یہ جوب ہو گئی آپ کی اور یہ فل ٹائم پرمنٹ جوب ہو گئی مزید ڈیٹیل ساری آپ کے سامنے بتائی ہوئی ہے آپ اسے ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سی وی پر جو سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ اپنا سی وی کریئٹ کریں گے اس کو پریس کریں گے اور آپ کا اپلائی ہو جائے گا مزید اپنی آپ ایڈیوکیشن کے مطابق بھی آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپلائی کیا اس کے بعد ہم نے اس کو اوکے کیا اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بینگنگ اسپیرینس ہے تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں کوئی سکلز ہیں ٹیم منیجمنٹ کے سکلز ہیں تو وہ بھی آپ اپنے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کراس کلچر کمیونکیشن سکلز ہیں مطلب اگر آپ کے پاس ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور سکلز ہیں تو آپ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کرنے کے بعد آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے ایک بینگ کالہ حبیب میں کوئی انٹرویو دیا ہوئے اگر آپ نے دیا ہے تو ییس کر دیں گے اگر نہیں دیا ہوا تو اسی طرح آپ نو کر دیں گے اس کے بعد آپ سے آپ کی ایڈوکیشن جتنی تعلیم ہے اس کے بارے میں پرسنٹیج وائد پوچھا جائے گا میٹرک پہلے بتائیں گے پھر انٹرمیڈیٹ کے لیے آپ بتائیں گے اس کے بعد آپ اپنی گریجویشن کے بارے میں پرسنٹیج لکھیں گے یا کسی جی پی ہے تو آپ اسے ایڈ کریں گے اسی طرح آپ ترتیب سے آپ اپنی اور دوستو اس میں آپ نے کوئی چیز غلط نہیں مینشن کرنی کتنی ہے اور اس میں یہ ہے کہ بیچلر کی آپ اگر سی جی پی ہے مافٹر کی تو آپ اس میں سی جی پی یہ ڈالیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس میں اپلائی کریں گے یہاں پہ اپلائی کا بٹن سامنے نظرہ اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کے نیچے یور اپلیکیشن ہیز بین سیمیٹڈ لکھا ہوا آ جائے گا تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ اچھا دوستو آپ لوگ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل کر دی تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ہر اپ ڈیٹ جوب کے متعلق آپ کو ملتی رہے شکریہ